بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک نارمل گھر میں یوز ہونے والا سٹیل کا پین لیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک دال دیا ہے ون انچ لیئر ہونی چاہیے سالٹ کی لیکن آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ خالی دیکچہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی آپ سٹینڈ رکھتے ہیں میں نے چولے کا ہی سٹینڈ یوز کیا ہے اور اس کو ایک میڈیم سی ہیٹ پر گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں کم اس کم پندرہ منٹ ہم نے اس کو گرم کرنا ہے اچھی طرح تاکہ اس میں سٹینڈ ڈیولپ ہو جائے میں پھر سے رپیٹ کر دوں آپ کوئی بھی دیکھ جا لے سکتے ہیں اور بغیر نمک کے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں اب ہم نارمل سا پین لیں گے بیکنگ پین میں نے ایک بندنٹ پین لیا ہے پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے آئل کریں پھر اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ چھوڑک کے اس کو اچھے سے کوٹنگ کریں گے اس طرح کرنے سے ہمارا کیچ چپکتہ نہیں ہے اور بڑا اچھا نکل آتا ہے بیک ہونے کے بعد یہ دیکھیں گے اچھی طرح سے میں نے اس کی فلورنگ کر لی اب ہم ایک سیپریٹ بول میں ون ٹوئنٹی گرام اف شوگر لیں گے گرینڈڈ شوگر اب ہم ایک کپ کی میرمنٹ بتاؤں تو یہ ون کپ سے تھوڑا سا کم ہوگا اب اس میں ہم ون تھرڈ آف کپ آف آئل ڈالیں گے اور ون ایک اس میں ڈال کے ہم اس کو اچھے سے بیٹ کرنا شروع کر دیں گے آپ ہینڈ بیٹر یا الیکٹرک بیٹر کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ہینڈ بیٹر یوز کر رہی ہوں اس ریسپی میں چار ایکس یوز ہو رہے ہیں میں ون بائی ون ایکس شامل کروں گی آپ اپنی سپین پر نوٹ کر لیجئے میں پہلے ایک ایک ڈال کے اس کو مکس کرتی ہوں پہ دوسرا اور پھر میں نے اس پہ تھرڈ ایک ڈالا ہے سو ہم نے سارے ایک سکتے نہیں ڈال لیں ون بائی ون ڈال کے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تو ہم نے فورٹ ایک بھی شامل کر لیا اب ہم اس کو بیٹ کریں گے اچھے سے ہینڈ بیٹر کے ساتھ دیکھیں اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو چکا ہے اور آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیں یہ ایک ریبل لائک کنسسٹنسی میں آ گیا ہے اب ہم اپنے ڈرائے انگریڈنٹس کو دیکھتے ہیں ہم ایک کپ میدہ لیں گے یہ دیکھیں یہ نورمل یوز ہونے والے کپس ہیں اس میں آپ ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایٹ کریں گے اور ہافٹ ٹی سپون آپ بیکنگ سوڈا کا شامل کریں گے ان سارے چیزوں کو اچھے سے چھان لیں اب ہم اس میدے کے مکسچر کو اپنے انڈو والے مکسچر میں فولڈ کریں گے فولڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں ڈرائے انگریڈنٹس جب ڈالنے ہیں تو آپ نے اپنے ہلکے ہاتھ کے ساتھ ان کو مکس اپ کرنا ہے آپ نے تیز بیٹر نہیں چلانا صرف آپ نے ڈرائے انگریڈنٹس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ وہ اس میں انکوپریٹ ہو جائیں اس میں میں نے تھوڑا سا یوگرٹ استعمال کیا ہے پہن فورتھ آفا کپ یعنی چار ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ استعمال کیا ہے یوگرٹ کے استعمال سے کےک بہت اچھا سا فلافی بنتا ہے بہت سوفٹ ٹیکسچر آتا ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ بٹر ملک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بس سوفٹ ہاتھوں سے ان کو فولڈ کر لیں اب اس مکسچر کو ہم ٹو ایکل پوشن میں ڈیوائیڈ کر لیں گے ٹو بالز میں میں نے ایکل پوشن میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے کیونکہ ہم نے مابل کھیک بنانا ہے تو ہارف آفا مکسچر میں ہم کوکو پاوڈر شامل کریں گے کسی بھی برین کا آپ دو ٹیبل سپون کوکو پاوڈر ایک بول میں مکس کر لیں اگر یہاں مکسنگ میں ایشو آ رہا ہے تو آپ دو سے تین چمچ دودھ کے شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا مکس ہو گیا ہے دونوں ہمارے سپرٹ مٹیریل تیار ہو گئے ہیں اب ہم اپنے پین کے اندر پہلے چوکلٹ مکسٹر ڈالیں گے آپ اپنی سکرین پہ طریقہ نوٹ کر لیں آپ کسی بھی بڑے چمچ کے ساتھ ڈال سکتے ہیں یا even you can use the piping bag میں نے چمچ سے ہی ڈالا ہے اس کے اوپر آپ پینیلا مکسٹر ڈالیں پھر دوبارہ سے چوکلٹ مکسٹر کیلئے ڈالیں بس اس طرح سے آپ نے آلٹرنیٹ لیئرز میں اپنا سارا مکسٹر پین میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے سارا مکسٹر اپنا ڈال لیا اب ہم اس کی بیکنگ کی طرف جائیں گے دیکھ چی میں ہمارے سٹیم پوڈیوس ہو چکی ہے اب ہم اس کے سٹینڈ کے اوپر بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو رکھ دیں گے اور ڈھکن دوبارہ سے بند کر دیں گے پہلے پانچ منٹ آپ نے تھوڑا سا فلیم کو ہائی رکھنا ہے میڈیم تو ہائی بہت زیادہ ہائی نہیں میڈیم تو ہائی رکھنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو شو بھی کر رہی ہوں اس کے بعد پھر آپ نے اس کو بہت سلو فلیم کے اوپر بیک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے دیکھ چی کے اندر بیکنگ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اگر ہم یہ اون میں بیک کرتے تو یہ تھرٹی تھرٹی فائیو منٹس میں پروپرلی بیک ہو جاتا ہے لیکن دیکھ چی میں اس نے کم از کم 40 منٹس لیے ہیں بلکہ میں نے اس کو کلکولیٹ کیا تھا تو 43 to 45 منٹس لگے تھے آپ اپنی سکرین پر نوٹ کر سکتے ہیں کہ بڑا اچھا سا رائز ہو چکا ہے اب ہم اس کو کھولیں گے اور اس کو چیک کریں گے آپ سکرین پر نوٹ کر سکتے ہیں ہم آس کی ہوئے بلکل کلین باہر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروپرلی بیک ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ سے ٹمپریچر شو کر دی ہوں یہ دم والے ٹمپریچر پر میں نے اسے بیک کیا اگر آپ پریس کریں تو اس کی بڑی سپونجی سرپس بنی ہے اب ہم اپنے مابل کیک کے لیے ہوم میٹ چوکلیٹ گلیز بنائیں گے میں نے ون تھرڈ آف کپ آف کوکو پاورڈر لیا ہے کوئی بھی برینٹ جو آپ کو ایزیلی ایویلی بل ہے وہ لے لیں ٹرائے کریں کہ کسی اچھی برینٹ پر استعمال کریں اس کے بعد میں نے اس میں ہاف کپ آف گائنڈڈ شوگر ڈالا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون آف کارن فلوریڈ کیا ہے ان ڈرائنگریڈینٹس کو آپ اچھے سے مکس کر دیں پھر ون کپ آف ملک لے کر آپ اس سارے مکسٹر کو ایک سموز پیسٹ میں کنورٹ کر لیں آپ دیٹیل میں چیک کر سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ میں کس طرح سے اس کو سلولی مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا مکسٹر بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو کوک کریں گے آپ نے اس کو ہلکے سی آنچ پر کوک کرنا ہے اور اس کے اوپر بہت اٹینٹیو رہنا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی گاڑا ہو جائے گا تو آپ یہ اپنی سکرین پر نوٹ کریں میں اس کو مکس کرتی جا رہی ہوں اور اس کو کوک کر رہی ہوں سلو فلیم کے اوپر بہت تیز آنچ نہیں کرنی یہ ایک دم سے تھک ہو جائے گا اور اس میں بہت سارے بابلز بن جائیں گے اب میں نے اس میں ون ٹی سپون بٹر کا شامل کیا ہے بٹر ایڈ کرنے سے بڑے اچھے سی چوکلٹ کے اوپر ایک شائن آ جاتی ہے تو بٹر ہمارا سارا اس میں ریزولپ ہو چکا تھا یہ دیکھ رہی ہے ہمارا مکسٹر بلکل رہی ہے اب ہم کیک کو پین سے باہر نکالیں گے آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے ایک اسپیچولا کی مدد سے پہلے سائیڈوں سے کیک کو سپرٹ کیا اچھے سے کیونکہ آپ چوری سے کریں گے تو آپ کو پین خراب ہو سکتا ہے بس اب آپ اس کو ہلکا سا بیک سائٹ سے ٹیپ کریں اور یہ دیکھیں کیک ہمارا پین سے پورن سپرٹ ہو گیا ہے اب ہم اپنا چوکلٹ گلیز اس کے اوپر پور کریں گے یہ اس کیک کی بیک سائٹ ہے میں اس کو فرن سائٹ سے گلیز کروں گی یہاں اس سائٹ سے ہم چوکلٹ جتنی مقدار میں آپ نے ڈالنی ہے اسی حساب سے آپ پور کر لیں یہ کیک بہت اچھا بہت سوفٹ اور سپنجی بنتا ہے ہم بیکری سے کیکس لیتے ہیں ٹی کیکس لیتے ہیں جو ہمیں بہت پاسٹی پڑتے ہیں یہ کافی بڑے سائز کا کیک بن گیا تھا with very low cost چلیے آپ اس ریسپی کو ڈرائی ضرور کیجئے آپ کے پاس جو بھی چیزیں ایویلیبل ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو ڈیکور کر لیں میں نے کچھ ڈرائی فروٹس اور کچھ بچوں کے بنتیز وغیرہ تھے وہ ڈالے اور اس کو سائٹ کر لیا اس ریسپی کو ڈرائی کیجئے اور ہمیں فیڈبیک دیجئے تینکیو بیری مچ فور واشنگ مائی ویڈیوز آپ کو کچھ ڈرائی کیجئے اور کچھ ڈرائی کیجئے